نمسکار کسان بھائیوں جتنے بھی کسان بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی میں سے اگر سبھی جنہیں اس چینل کو سبسکرائب کرے تو ہمارا چینل بہت ہی آگے بڑھ سکتا ہے تو دوستوں آپ سے چھوٹی سی گزاریس ہے کہ جتنے بھی کسان بھائی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کرپیا اس چینل کو سبسکرائب ابھی سے کر لے اور ویڈیو کو لائک جرور کریں دوستوں پھر سے قیدو ایک بار کی آپ سبھی کسان بھائی آپ سبھی لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستوں اب بات کرتے ہیں لہسون کے بارے میں دوستوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لہسون کی سبھی منڈیا بند ہے اور اب کسان بھائیوں جیسا کہ بارس کا موسم بھی سروع ہونے والا ہے بارس بھی ہونے والی ہے تو کسان بھائیوں کو بیج اور دوائیاں کریدنے کے لئے پیسو کی جرورت ہونے والی ہے تو دوستوں اس کے لئے کسان بھائیوں کو اپنی جو مال ہے اس کو بیچ کر ہی پیسے کی ویستہ کرنی پڑے گی انیتہ ان کے پاس کوئی دوسرا اپسن بھی نہیں ہے پیسے کی ویستہ کرنے کے لئے تو دوستوں اب جب بھی منڈیاں کھلے گی تب سبھی کسان بھائی بہت زیادہ ماترہ میں اپنی فصلوں کو بیچ جائیں گے اور ایک ساتھ بیچنے کی ہورڈ میں لگ جائیں گے اور دوستوں وہ ایسا سوچ کر اپنی فصلوں کو بیچیں گے کہ کئی پھر سے لوگ ڈاؤن نہ لگ جائیں اس حساب سے سب اپنی لہسن کی فصل کو ساتھ میں بیچیں گے پرانتو دوستوں ایسے میں بہت سارے کسان بھائی ایسے ہیں جن کے پاس پیسے کی ویستہ پہلے سے ہی ہے جو کی بڑے کاشتگار لوگ ہیں تو وہ اپنی فصلوں کا اسٹوک کر کے ہی رکھیں گے اور دوستوں جیسا کہ آپ نے باہر دیکھا ہے لہسن جائے گا بیس ہی جار تو آگے آنے والے سمیے میں جب بھو آئی کا سمیے آئے گا لہسن کی بھو آئی کا ستمبر اکٹومبر مہینے میں اس سمیے آپ دیکھ لینا کہ لہسن کا بہت بہت ہی زیادہ رہے گا اور دوستوں جیسا کہ آپ نے سننا ہوگا ہم نے پہلے ویڈیو ڈال دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور نہیں دیکھا ہوگا تو میں اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں جو مدی بردیس کے مالوک شیطر کی گھوٹڑا ماتجی ہے وہ ہر سال وہاں پر بھائی شوانی کی جاتی ہے اور دوستوں لاکو سردال اس پر ویسواس کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں تو دوستوں اب انہوں نے کہا ہے کہ لہسن کے باؤں میں بہت ہی بھائنکر تیجے آئے گی جسے دیکھ کر کسان بھائی حق کے بکے رہ جائیں گے تو دوستوں اس حساب سے بھی لہسن کے باؤں میں تیجے آنے کے کہیں زیادہ چانس بن رہے ہیں اور ان کی بھائی شوانی پر بہت سارے کسان بھائی یسواس کرتے ہیں اور بہت سارے ویہاپاری لوگ بھی ان کی بھائی شوانی کے لیے اپنی فصلوں کا سٹوک رکھتے ہیں جب تک وہ بھائی شوانی نہیں کرتے ہیں اپنی فصلوں کی بارے میں وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتے ہیں تو دوستوں آنے والے سمیں میں لہسن کا باؤں کبھی زیادہ رہے گا اور بھائی کے لیے آپ بیج کا سمیں سے پہلے ہی سٹوک کر لیں لہسن کا تاکہ اگر آپ کو کوئی سمسیاں نہ آئے دوستوں چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجیگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیجیگا ویڈیو اتنے ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبتے کے لیے دنیواز جہی جوان چہی کسان دوستوں چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جائیے کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ہی جہلہ جرورت ہے تنیواز